جب ہندوستان کے بھجن سمرات انوب جلوٹا جی آج یہاں پر بجنامت کی گنگا بہانے والے ہیں یہ نام پوری دنیا میں کسی پرچائے کا مہتاز نہیں ہے پوری دنیا میں ہمارے بکتی سنگیت کو پہنچانے والے انوب جلوٹا جی ان کی گزنے بھی بہتی پرسید ہیں اور پہت چاو سے لوگ آتے ہیں آج ہمارا سباگیہ کی انوب جلوٹا جی سے باچیت کرنے کا اثر مل رہا ہے سر سب سے پہلے سعیتے اور سنگیت کی اس طرح پر ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں راجستان سنگیت کلاکیٹ میں کی طرف سے آپ یہاں پر پدا رہے ہیں آپ کا سواگت کیا کہنا چاہیں گے ہمارے کنیال آجی سیٹے کی اس طرح بارے میں کیونکہ یہاں کا سنگیت یہاں کا سعیتے پوری دنیا میں پرسید ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں آیا ہوں سجانگڑ کلاکاروں کی نگری ہے بہت ہی آدر سے نام لیا جاتا ہے سجانگڑ کا جب بھی کوئی کلاکاروں کی بات ہوتی ہے تو اس میں سجانگڑ کا نام تو آئی جاتا ہے اور یہاں کیول گائن اور سنگیت ہی نہیں یہاں پر نرتکی بھی بہت بششتہ رہی ہے شاستنرتکی تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج اسی شہر میں میں حاضر ہوا ہوں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت گائی کا ہمارے ساتھ پدھاری ہیں اسرائیل سے آپ کا نام ہے ایلانہ ازرائیل کی ہیں اور ہندی میں گانا گاتی ہیں تو آج بہت خوبصورت دو نغمیں آپ کو یہ سنائیں گی یہ آپ کے لئے آج سپیشل اٹریکشن ہے سپیشل اٹریکشن تو میں سجانگڑ آ کے بہت خوش ہوں آپ کے مند کی سب چیزیں سناؤں گا اور آنے دلیں گے حنوب جی آپ کے بارے میں سنائے کہ آپ نے سب سے زیادہ بجن گانے کا کرتیمان بنائے ہیں تو ہم جان سکتے ہیں کہ اب تک آپ کتنے بجنیاں کتنے گزلے گا چکے ہیں ہمارے دو سو سے ادھیک ایلوم ریلیز ہو چکے ہیں اور دو ہزار بھاجن میں ابھی تک گا چکا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جب تک میں ہوں تب تک میں دس ہزار کر لوں گا آپ کے بارے میں آپ کے پرسند سکتے بہت ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں بتائیں کہ کتنے برس کی عمر سے آپ گانے لگے کیونکہ سنگیت اور گائن آپ کے خون میں ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے خود سنسکار ٹی وی پر پرسندہ جی جلور آپ کی پتا جی آواز بھی بالکل حبو آپ کی ملتی ہیں سات سال کی آئیو سے میں نے گانا شروع کر دیا تھا تو پچپن سال سے میں گا رہا ہوں ابھی میں باستکہ ہو گیا ہوں تو پچپن سال سے گانا بہت ہو گیا ہاو سینچوری اپ لیکن پچپن سال سے گا رہا ہے لیکن آپ پچپن کے لگ بھی نہیں رہے بھی تک ماشاءاللہ بہت بڑیا فٹنس آپ کی یہ آپ کا پریم ہے بس آپ لوگ آشیرواد دیتے رہیں ہمیں اسے رہیں گے کتنا اچھا لگتا ہے جب دنیا کے یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں وہاں پر ہمارے یہ بھجن گاتے ہیں گیت گاتے ہیں سب سے اچھا لگتا ہے بھارت میں گا کر بھارت تو ٹھیک ہے جاتے ہیں ایک چینج ملتا ہے آ جاتے ہیں لیکن جو آنند اپنی نگری میں اپنی دھرتی پہ آتا ہے گاتے ہیں جس سے آپ پریم کرتے ہیں آپ نے بھی گائی ہوں گی اور بھجن اس کے لئے گاتے ہیں جو اس سنسار میں ہم کو لے کے آیا ہے اور وہ ہے اشور سر ایک چیز جرور جانا چاہوں گا کہ آپ کا جو سب سے پرشید بھجن ہے مئیہ موری میں نہیں ماخن کھائوں اس کے بعد میں بہت زیادہ لوگ پریت آپ کے رہی تو اس بھجن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کیونکہ جس طرح کے راگ آپ نے اتار چڑھا ابرے گائے ہیں میں نے بھی بہت سنا اس بھجن کو اس بھجن کو سب سے پہلے پنڈت اومکاننا ڈھاکو نے گایا تھا اس کے بعد میرے پتا جی نے اس کو اور سرل کر کے گایا اور میں نے پھر اسے اور لوگ پری طریقے سے گایا اور یہی کارن ہے کہ آج یہ بھجن گھر گھر میں لوگ پری ہے آپ پہ بہت اچھے گلے کے دنیے بہت اچھی آواز بھی ہیں تو آپ نے فلموں کو کیوں نہیں چنا بکتی سنگیت کو کیوں چنا من نہیں مانا من کو لگا کہ یہ کھیتر زیادہ اچھا ہے اس میں آنند زیادہ ہے تو اس لئے ہم اس کھیتر میں آگئے ہیں اب جو ورطمان میں جو سنگیت چل رہا ہے جس طرح کے تڑک بڑک والے گانی چلتے ہیں اور آپ کیونکہ ساسترے سنگیت سے جڑے ہیں پوری طرح سے سنگیت کو مہتوہ دیتے ہیں کتنا دکھ ہوتا ہے جب یہ اتنا پریورتن ہوا ہے سنگیت میں آج کا سنگیت سننے کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہر طرح کا سنگیت اچھا ہوتا ہے اس سنگیت کو سنیے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی چیز دیکھئے اب جیسے ایک گانا آیا بھی بی بی ڈال اس میں کچھ تو ہوگا جو بچے بچے گا رہے ہیں کچھ تو ہوگا تو کیا ہے اس میں اس کو ڈھونڈیے اور کچھ ایسا گانا گائی ہے کہ لوکپریتہ سارے سنسار میں ہو جائے بی بی ڈال بھی ہماری ہی ششیہ ہے جس نے گایا ہے کنیکہ کپور نے تو ہم لوگ سکھاتے تو شاستری ہیں کنیکہ کو بھی ہم نے شاستری سنگیت سکھایا ہے لیکن آج اس کا نام بی بی ڈال گا کے ہوا ہے لیکن کبھی اسے افسر ملے گا کلاسیکل گانے گا تو وہ بہت اچھا گائی گی پچپن سال سے آپ گاتے ہیں آواز میں کوئی پریورتن نظر نہیں آ رہا اور زیادہ گلہ مٹھا ہوتا جا رہا ہے اس کا کیا راج ہے کیونکہ پچپن میں اور بچپن میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے جو آپ کے بارے میں آپ کو باتا رہے ہیں آپ کی شش ہے ایلانہ ہماری ششیہ ہے ہم سے گانا بھی سکھتی ہے اور بھارت میں اب اس نے کارکم کرنے شروع کی ہیں اس بار میں اسے راجستان کے ٹور پہ لائے ہوں بہت اچھا گار ہی اس کے بعد یہ واپس چلی جائیں گی اسرائیل اور پھر ان کو یہاں آنے کا انیویٹیشن میں لگا پھر آئیں گی چلیے ہم ایلانہ جی سے بات چیت کریں گے جو کی اسرائیل سے ہیں انوب جلوٹا جی کی ششیہ ویدیشی ششیہ اسرائیل کی ہیں ایلانہ جی ان سے ہم بات چیت کریں گے انوب جی بتا رہے ہیں کہ تھوڑی ہندی بھی بول لیتی ہے اور راجستانی بھی بول لیتی ہے آئے ان سے بات چیت کرتے ہیں راجستان کی سوزانگٹ کی جمعی پہ ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں کیسا لگ رہا آپ کو یہاں پہ یہ راجستان اور انڈیا اسیلسی بھی بہت چیتے ہیں تھوڑا ہندی میں بتائیے میں بہت اچھا بہت چیتے ہیں ابھی ہم منز پہ آپ کو سنیں گے لیکن میں چاہوں گا ہمارے چینل کے لیے تھوڑا سا گنگنا ہے آپ جو بھجن گاتے ہیں بھجن؟ 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 ایک تھوڑا سا بھجن آنک جی زلوٹا کا ہندگی بھجن تھوڑا سا تھوڑا سا بھجن تھوڑا سا کبھی کبھی سوچتا ہو کہ میں کچھ کہو کبھی سوچتا ہو کہ میں چپ رہو سوڈان گٹ کا سباگیا کی بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جو آج ہمارے منز کو گریما میں بنائیں گے آپ کے ساتھ اور ہیں ان سے بارے جان جان چاہوں گا ہمارے ساتھ آکرتی ناکپال ہیں جو بہت اچھی ابھی نتری ہیں انہوں نے سیریل بھی کیے ہیں کچھ فلموں میں کام کیا ہے اور بھی آگے کچھ فلمیں کام کر رہی ہیں ایک فلم میں بنا رہا ہوں بلیک پتھٹے اس میں بھی کام کر رہی ہیں اور آج کے مرک ملچ سنچالن کا کام وہ کریں گی تو آپ ان سے بھی کچھ بات کریں گے بلیک پتھٹے آپ کا سواگت ہے جیسا بتا رہے ہیں کہ آپ فلموں میں بھی کام کرتی ہیں اور آپ کا چہرہ وغیرہ دیکھ کے بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ ابھی نتری ہیں تو بتائیے آپ کو یہ ہمارے سنگیت و سائتے کی درہ پر کیسا لگ رہا ہے جی سوزانگر واسیو کو میرا نمشکار میں نے 24 میں انل کپور جی کے ساتھ میں ایک ڈاکٹر کا کردار نبھایا تھا اور آج میں انوب جی کے ساتھ میں آئی ہوں تھوڑا سا منچ شیئر کرنے کے لیے تھوڑی سی ہمارے میوزیشنز ہیں ان کو انٹرڈکشن دینے کے لیے وہ میرا ستبھاگیا ہے ایکچولی انوب جی میرے گارڈین ہے میرے پتا سمان ہے مجھے بہت پیار کرتے ہیں ہمیشہ اپنے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ یہ میرا راجستان ٹور ہے آپ چلو میرے ساتھ میں تو میں آگئی مجھے ویسے بھی راجستان سے بہت پیار ہے میں یہاں پہ ابھی ریسنٹلی جائپور میں آئی ہوئی تھی سدبھاؤنا ملا جائپور میں جو تھا مانسوروور سدبھاؤنا ملا وہاں پہ آئی تھی میری نئی پچھر کی پرموشن کے لیے ایک کہانی جولی کی اور تب بھی مجھے بہت مزا آیا تھا اور آج میں آپ سب لوگ کے ساتھ میں بیٹھ کے انوپ جی کے بھجنوں کا گزلوں کا آنند لینے والی ہوں تھانکیو کتنے فلمیں کر چکے ہیں آپ کتنے شیریل کر چکے ہیں میں بہت بچپن سے کام کر رہی ہوں کم سے کم پندرہ بیس پچھروں میں کام کر چکی ہوں الگ الگ بھاشا کی تیلگو تمیل ہندی مجھے دیوانند جی نے فلم انڈیسٹری میں انٹرڈیوز کر آیا تھا گینگسٹر پچھر کا نام تھا پھر میں نے شاروک خان کے ساتھ میں پچھر کی گوڈڈو پھر گوویندہ کے ساتھ میں کی خوددار آئیٹم سانگز کی ہے کالا سام راجے سونل چھٹی کے ساتھ میں ایک تھا راجہ پھر ڈانس پارٹی بہت ساری سیریلے کی جانی مانی سیریلے کیٹی پارٹی لوگوں کو پتا ہوگی جائی شری آئی ماتا اپنا ساری جائی ماتا کی ہیما مالینی جی کے ساتھ میں میں نے رتی کا رول پلے کیا تھا پھر دراؤپادی میں میں نے کام کیا تھا ہندوستانی میں کام کیا تھا بہت سارا کام کیا ہوا ہے بہت ساری ایڈز کی ہوئی ہے اور میں جب تک جیوں کی تب تک میں کام کرنا چاہوں گی کسی بھی شیطر میں کسی بھی طرح کا وہ پھر رنگ منج سنبالنا ہو اینکرنگ کرنا ہو میوزک سے مجھے بہت لگا ہوا ہے مجھے آج ہی کسی نے مطلب فیس بوک پر میں نے کچھ پچھرز ڈالی تھی ہماری آنے کے وقت ہم آ رہے تھے تو کچھ پچھرز کلک کی تھی تو بتایا کہ لتا جی کے گرو جی یہاں ہی سجانگڑ سے ہے کم جن جی پرکاش کم جن جی پرکاش یہاں سے ہے تو میں بہت خوش ہوں یہاں پہ آ کر آنے والی فلموں کے بارے مزا ہی کچھ یہی ابھی انوب جی کی فلم آئے گی ایک بلاک برد اور ایک کہانی جولی کی دو پچھریں آئیں گی اگلے سال جنواری تک چلیے دنیا بات بات چیت کے لئے اور آنے والی فلموں کے لئے بہت ساری سپان ہے تینکیو دنیا بات آپ کہہ رہے ہیں کتنے سارے ٹیلینٹیڈ لوگ آس ان کے ساتھ آئے ہیں یہاں پر